گمے کسی کے پیار میں ہو چکا ہے ستیا کا ایکسیڈنٹ اور اس کو آئی ہے سر پر گمبیر چوٹے ستیا کو اس طرح ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا ہوا دیکھ اس کا پورا پریوار بہت زیادہ پریشان ہے ادھر سئی جا کے ہاسپٹل میں پتا کرتی ہے کہ آخر اس ایکسیڈنٹ کی خبر ان تک کیسے پہنچیں ہاسپٹل سٹاف اسے بتاتا ہے کہ ستیا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ انہی کی ہاسپٹل کی وال سے ہوا ہے سئی وہاں جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں ویرات کا فون پڑا ہے جس پہ اشونی کا کال آ رہا ہے سئی اس فون کو اٹھاتی ہے اور اشونی کو بتاتی ہے کہ ویرات کا کوئی پتا نہیں چل رہا ہے ادھر ڈاکٹر سئی کو بتاتے ہیں کہ ستیا کو کافی گمبیر چوٹ آئی ہے امبا یہ سن کر آگ ببولہ ہو اٹھتی ہے اور وہ سارا کا سارا الجام اٹھا کر ویرات پر ڈال دیتی ہے کہ آخری میں ویرات اور ستیا ساتھ تھے جرور یہ سب ویرات کا کیا دھرا ہے اور وہ اس کے خلاف پولیس کمپلین بھی کرے گی سئی اپنے گھر واپس آتی ہے ستیا کے کپڑوں کو لینے کے لیے اس کے لیے ایک اور شوق وہاں اس کا انتظار کر رہا ہے ویرات اس کے درواجے پر کھڑا ہے اس سے بات کرنے کے لیے نشے کی حالت میں ویرات بار بار اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے سئی سے بار بار پوستا ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ادھر سئی بھی اپنے اور ویرات کے پرانے دنوں کو یاد کرتی ہے اور یاد کر کے وہ بہت روتی ہے اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا پستاوہ بھی ہو رہا ہے لیکن اسی مومنٹ پہ امبا واپس گھر آ جاتی ہے اور ویرات اور سئی کو یوں قریب دیکھ کر امبا اور گصہ ہو جاتی ہے اور سئی کو کھری کھوٹی سناتی ہے امبا نے کر دیا ہے ویرات پر کیس اور اس کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آتی ہے سئی ستیا اور ویرات دونوں سے پوچھتی ہے لیکن نشے کی حالت میں دونوں کو ہی یہ نہیں یاد کی ان کے ساتھ کیا ہوا تو صحیح یہاں پر فیصلہ لیتی ہے کہ بھلے ہی ویرات کو کچھ نہیں یاد لیکن وہ ہر حالت میں ویرات کو نردوش ثابت کر رہے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور پسند آنے پر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں